ہمارے ایسے بہت سارے کسان ساتھی ہوں گے جنہوں نے گےہوں کی بہائی بہت دیر سے کیا ہوگا دسمبر کے انتیم سبتہ کی آس پاس تو ایسے کسان ساتھی جنہوں نے گےہوں کی بہائی دیر سے کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیر سے بہائے گئے گےہوں میں بھی اچھا اپج ہمیں مل سکے ہمارے گےہوں میں اچھے کلے آسکیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانکاری آپ کو دینے والے ہیں کہ اگر آپ نے دیر سے گےہوں کی بہائی کی ہے تو ایسی دسہ میں ہم گیہوں کی فصل میں ہم کلے کیسے بڑھا سکتے ہیں ہمیں کون کون سی کھادو کا استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں اچھے کلے پانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنانا چاہیے نمسکار کی سانسواتھیوں ایسار جے کھیتی چینل کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے چلیے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک بات کا دھیان آپ کو یہ ہمیشہ رکھنا ہے مالی جے اس سال نہ ہو پائے ہو تو اگلے سال سے آپ کر سکتے ہیں کہ کوشش کریے کہ گیہوں کی تھوڑا جلدی بہائی کریے مالی جے بہت دیر سے اگر آپ پچھتی بہائی کرتے ہیں تو سبابک روپ سے کلے کم آتے ہیں اور ہمیں اتپادن کم ملتا ہے لیکن کئی بار کچھ ہمارے مالی جے ایسے کارن ہو جاتے ہیں مالی جے کوئی فصل ہماری کھیت میں لگا ہوا ہے جیسے مالی جے گنہ کٹائی کے بعد اگر آپ گیہوں لگاتے ہیں تو وہاں پہ ایسی سمسیائیں آ جاتی ہیں تو ایسے کے سان ساتھی جو گنہ کٹائی کے بعد یا پھر مالی جے کسی بھی کارنٹ سے دیر میں بہائی کیا ہے تو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ بہائی کے سمیں کیا کیا خادوں کا پریوگ کرنا چاہیے ڈی اے پی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے پچاس سے پچپن کلو آپ ڈالیے اگر آپ نے پچھتی گیہوں لگا رہا ہے اس کے ساتھ آپ ڈالیے یوریا بیس بائیس کلو اس کے ساتھ آپ پوٹاس بھی پچیس کلو کی آس پاس پرت اکر تک استعمال کر سکتے ہیں یہ تین کھا دیں گیہوں کی بہائی کے سمیں آپ چاہیں تو پریوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا تھوڑا سا بجٹ ہے تو آپ چاہیں تو کوئی بھی جو آتے ہیں گروت پر موٹر ان کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں آپ بہائی کے سمیں جو ساگری کا جٹ پلس پلس آتی ہے یا ساگری کا گولڈ آتی ہے کوئی بھی جو بھی آپ کا بجٹ ہو اس حساب سے آپ کو لگ بھگ آٹھ کلو سے لے کے دس کلو پرت اکر تک بہائی کے سمیں ہی آپ پریوگ کر دیں گے تو آپ کو بہترین لاب دکھائی دے گا یہ دو تین کھا دیں مثل تو تین کھا دیں یوریا ڈی ای پی اور پوٹاس آپ کو ڈالنا ہے ڈالنا ہے اب ساگری کا آپ کے حساب سے آپ اپنے حساب سے دیکھئے گا اس کے بعد جب ہم پہلا پانی لگاتے ہیں آپ کلے نکلنے کا جو سمیں ہوتا ہے مانگے چلئے بیس دن سے لے کے اور چالیس پہنٹالیس دن تک ہی رہتا ہے اس کے بعد پودھ میں کلے نہیں آتے ہیں تو بیس سے چالیس پہنٹالیس دن کے جن کسان ساتھوں کی گیہوں کی فصل ہو گئی ہے ان کو تھوڑا زیادہ دھیان دینا ہے پہلا پانی بہت ہی ہلکا ہلکا لگانا ہوتا ہے بہت زیادہ پانی بھڑنے سے فصلے پیلی ہو جاتی ہیں کلے کم آتے ہیں اس بات کا دھیان رکھئے اور پہلے پانی لگانے کے بعد آپ کو یوڈیا خات کا پریوک کرنا ہوتا ہے اس آرستہ میں آپ دو چار خالے ایسی ڈال سکتے ہیں جس سے کلے آپ کے اچھے آ سکتے ہیں تو پہلا چیز تو آپ کو یوڈیا بھی صحیح سمیں پہ ڈالنا ہے کئی بار نائٹروجن کی کمی سے بھی اچھے کلے نہیں آتے ہیں فصلوں میں پیلی پن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یوڈیا چالیس سے پہنٹالیس کلو پرٹ اکٹ کے حساب سے آپ کو پہلے سچائی کے بعد استعمال کریے اب پہلا پانی بیس پچیس یا تیہ دن تک آپ کو لگا دینا چاہیے اپنے مٹے کے حساب سے پانی کا سمجھ آپ چونیے ہلکی مٹے میں جلدی اور بھاری مٹے میں جہاں پہ نمی اگر بنی ہوئی ہے تو تھوڑا دیر میں بھی آپ سچائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے پانی اکبال یوڈیا چالیس سے پہنٹالیس کلو تو اس کے ساتھ آپ ملائیے ہیومک ایسیڈ جو آتا ہے 98% والا لگ بھگ آپ کو اس کی ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو ماترہ اسی یوڈیا خات کے ساتھ ملا کے ڈال دینا ہے تو یہ دو خاتے آپ کو پہلی سچائی کے بعد استعمال کرنا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ مایکر نیٹرنز کی پورتی بھی اناؤستاؤں میں کر سکتے ہیں جو بھی مکسر آتا ہے بہت ساری کمپنیاں بناتے ہیں اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں پھر میں ایک فرمولا بتا دیتا ہوں اس کا بھی استعمال کی ساتھ ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چار پانچ چیزوں کیا ہو سکتا پڑنے والی ہے سب سے پہلی چیز آپ کو لینا ہے جنک بارہ پسنٹ والا ایک سو بیس گرام دوسرا چیز آپ کو لینا ہے مینگنیسیم سلپٹ لگ بھگ ایک کلو تیسرا چیز آپ کو لینا ہے پھیرہ سلپٹ آتا ہے جو انیس پسنٹ والا لگ بھگ آدھا کلو چوتھا چیز آپ کو لینا ہے مینگنیس سلپٹ دو سو پچاس گرام پانچوہ چیز آپ کو لینا ہے یوڈیا ایک سے ڈیڑھ کلو یہ پانچ چیزوں کا الگ الگ گھول بنائیے اس کے بعد ایک ساتھ ٹنکی میں ڈال کے ان کا اگر آپ اسپری بھی دیسے پجوگ کرتے ہیں تو کئی بات مایکر نوٹرلز کی کمیں سے بھی پودھے میں اچھی گروت اچھے کلے نہیں آتے ہیں تو آپ کی فصل میں اچھے کلے آئیں گے پودھے میں اچھے سے بھوجن بنے گا ہریالی آئے گی اس کا آپ کو اسپری بھی دیسے پجوگ بیس دن سے لے کے چالیس دن کی اور تھمی آپ کر سکتے ہیں فصلے بہت کمجور ہیں تو آپ دو بار بھی دس پندرہ دن کے انطلال پر اس کا استعمال آپ کریں گے تو اچھا لاح ملے گا تو بس آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا یہی طریقہ آپ اپنا یہ اور سچائے پر تھوڑا دیان دیجئے بہت زیادہ پانی گے ہوں کی کسی بھی عصد ہمیں آپ کو بھرنا نہیں خاص کر پہلا پانی اگر آپ زیادہ لگا دیتے ہیں تو سبحابک روپ سے پودھے میں پیلہ پن آ جاتا ہے یہ پیلہ پن کسی بھی دواز سے ٹھیک نہیں ہونے والا ہے کسی بھی خال سے ٹھیک نہیں ہونے والا ہے تو پہلا پانی ہلکا ہلکا ہی آپ کو لگانا ہوتا ہے دوسرا پانی بھی آپ چالیس سے پینتالیس دن پر لگاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو یو دیا چالیس سے پینتالیس کلو پر اکر تک آپ کو استعمال کر دینا چاہیے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جان کری آپ کے لئے اپیوگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیل کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسارجے کھیتی چینل کو سسکرائب کریں دھنیباد